اللہ الرحمن الرحیم انسان کا حقیقی دوست کون ہے انسان کا حقیقی دشمن کون ہے کتاب ہے اصول کافی جلد اس کی ایک ہے اول ہے اور صفحہ ستائیس ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا حقیقی دوست جو ہے نا وہ اقل ہے یعنی اقل ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی حقیقی دوست ہے مددگار ہے معامن ہے سرپرست ہے ٹھیک ہے دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ انسان کا جو حقیقی دشمن ہے وہ جہالت ہے یعنی جہالت ایک ایسی بلا مصیبت ہے کہ جو دشمن کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے اور ہر قدم پر اسے نقصان پہنچاتی ہے پہلے حصے پر گور کریں گے کہ اقل کو پانا ہے تو کیسے پتا چلے واقعی آپ کے پاس اقل ہے تو یاد رکھئے گا اگر آپ کی اقل کی این علی کی این کے عشق سے سرشار ہے تو واقعی آپ کے پاس اقل ہے یعنی آپ کی اقل اگر مولا علی کے علم کے تابع ہے تو آپ واقعی اقل مند ہیں اور ایک حقیقی دوست رکھتے ہیں اقل کی صورت میں وہی اقل جو ہے وہ آپ کو حق کے رستے پر ڈال دے گی اور وہ رستہ آپ کو جنت کے باغات میں لے جائے گا دوسری طرف اگر آپ سوچیں گے کہ یہ جہالت جو ہے اس کو کیسے دور کرنا ہے تو جہالت ہے لا علمی حق سے لا علمی علم حق سے لا علمی جہالت ہے تو آپ کے کانوں میں دو حدیثیں بازگشت کریں گی پہلی حدیث رسولِ حُدہ فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جسے علم کی تمنہ ہے آجت ہے جسے علم کی آرزو ہے وہ دروازے پر آجائے دروازے پر دستگ دے حضورِ حالی جہالت کو دور کرنے کے لیے لا علمی کو دور کرنا پڑے گا لا علمی کو دور کرنے کے لیے علم کے شہر کی طرف سفر کرنا پڑے گا جو کہ رسولِ حُدہ ہے اور علم کے شہر میں داہل ہونے کے لیے علم کے دروازے پر آنا پڑے گا اور علم کا دروازہ ہے میرا مولا علی ہر تمام مومنین کے مولا علی ہیں تو اب یاد رکھئے گا کہ جب تک آپ مولا علی کے پاس نہیں آئیں گے نہ آپ کو عقل ملے گی نہ آپ کی جہالت دور ہوگی اگر مولا علی سے عقل مل گئی علم کے دروازے سے تو وہ آپ کے لیے نجات ہی نجات ہے اور اگر آپ مولا علی سے دور رہے تو پھر آپ جاہل رہیں گے جہالت آپ کا دشمن بن کے آپ کو ڈستی رہے گی مارتی رہے گی اور پھر آپ کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے والسلام مولا علی مدد